تم اپنا دامل بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نتبکن علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من احبیل اللہ فلا مدللہ و من يدلل فلا حادیلہ و نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریکلہ و نشہدو ان سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء سدورنا و غوصنا و مغیسنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا و علابنا و اشرفنا و نور عیننا و ملجانا و ماظنا محمدًا عبده و رسوله اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كُلَّا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبَةَ صدق اللہ العظيم و صدق رسوله النبی الأمین الكریم و نَحْنُ عَلَى الزَّلِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْعَلَمِينَ برادرانِ ملتِ اسلامیہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کافی ہو چکا لگن آپ کے جذبات آپ کی محبت اور جس دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو لگتا ہے وقت زیادہ ہوا اور جب آپ کو دیکھتا ہوں تو لگتا بھی وقت ہوا ہی نہیں اب بتاؤ میرا دیکھنا صحیح ہے یا گھڑی صحیح ہے ہمیں گھڑی کچھ بھی بجاوے کیا فرق پڑھتا ہے یہی ارادہ ہے تو سوچ لو جیسے پیار سے سنوگے پھر وہیسے ہی پیار سے سناتا جاؤں گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ ازان ہی روکے تیار ہو کیونکہ اتفاق یہ ہے کہ ایک عرصے کے بعد مولانا نوشاد علم سننے کو موقع ملا تو مود انہوں نے بنا دیا ہے تو انوان ان کی وجہ سے چھنا ہے سوچا کچھ اور تھا تو میں نے سچا تھوڑی سے میرے لیے آسانی پیدا کر چکے ہیں میں اسی بات کو آگے بڑھا دوں گا تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ میرا موٹ تخریر کا بنتا ہے نا جب میں علی علی کر لیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا علی یا علی تو ایک شہر پڑھوں گا چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا چونکہ آج حضور شیخ آزم کی بھی ایک ناعت پڑھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا موڈ بھی بناوں گا تاکہ اس بنے ہوئے موڈ میں حضور شیخ آزم کی دست اقدس سے لکھی ہوئی ناعت و منقبت کے چندہ شہرات کی سمادوں کے حوالے کر سکھوں تو محبت سے سماد فرما آئیے سماد کرنے سے پہلے نبی اور علی نبی پر جھوم جھوم کر باواز بلند دروش شریف کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لے سیدنا مولانا محمد ببارک و سلم صلی اللہ و سلام علیکی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس کے ہاتھوں میں ہے ظل فقار نبی نبی جس کے پہلوں میں ہے شاہ حوالہ نبی جس کے پہلوں میں ہے شاہ حوالہ نبی جس کے پہلوں میں ہے شاہ شاہوارِ نبی دخترِ مصطفیٰ جس کی دل ہن ہن بنی جس کے بیٹوں سے نسلِ نبی ہے جلی ہاں وہی ہاں وہی وہ علی و علی نارائے ہے دری یا علی یا علی میرے ساتھ کہیں نارائے ہے دری یا علی یا علی یا علی عشقِ نبی میں دل تڑ پانا سب کے بس کی بات نہیں یہ ہم سب کے مرشد دستِ اقدر سے لکھاوا کلام ہے عشقِ نبی میں دل تڑ پانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں بو بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ہر مشکل میں ساتھ نہ چھوڑے بو بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے خارِ سور میں ساتھ نبانا سب کے بس کی بات نہیں غار سور میں ساتھ نبانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں خیبر کا وزیر نیت الوازہ جس کو اٹھائیں چالیس لو خیبر کا وزیر نیت الوازہ جس کو اٹھائیں چالیس لو مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری کلامِ حضور شیخِ عاظم شہزادِ حضور شیخِ عاظم حضور اشرفِ ملک مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں دین بچائے گھر کو لوٹائے یہ ہے کہ دارے حسین دین بچائے گھر کو لوٹائے یہ ہے کہ دارے حسین حق کے لیے سر اپنا کٹانا سب کے بس کی بات نہیں سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں ایسی مثال ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی ایسی مثال ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی تخت حکومات کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں تخت حکومات کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں تخت حکومات کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں حق کے لیے سر اپنا کٹانا سب کے بس کی بات نہیں مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں تخت حکومات کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا تخت حکومات کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں عشق نبی میں دل تر پانا سب کے بس کی بات نہیں برادرہ نے ملت اصلاح کیا کونسپٹ اگر کلیر ہے فتنہ پیدا نہیں کر سکتا فتنہ پیدا کرنے کا موقع وہی ملتا ہے جہاں کونسپٹ اگر ہوں آج کوئی ایسا نہیں جو نہیں چاہتا کہ میں ترقی کروں کوئی ایسا نہیں جو نہیں چاہتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں لیکن اپنی خواہش اپنا مقصد اپنا ٹارگٹ جس طرف بھی دیکھتا ہوں حاصل نہیں ہو پا رہا چاہے وہ جس فیلڈ کا ہو چاہے جس پلیٹ فارمز کا تعلق ہو کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہے غور و فکر کیا تو یہی سمجھ میں آیا کونسپٹ کلیل نہیں اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ادجل گگری چھلکت جائے تو چھلکتے ہوئے تو لوگ نظر آ رہے ہیں اسی چھلکنے میں نجانے کیا کیا ہو گیا اور وہی چھلکنے والے چلاتے بھی ہیں کہاں ہیں وہ لوگ پلترو نکالتے ہیں پھٹ 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 گیا وائرل کر دیا کہاں ہیں وہ لوگ یہ تو وہ جو اپنے آپ کو اہلِ علم سمجھتے ہیں یہ اشارہ ان کی طرف اب تمہاری طرف رات و دن بھاگ رہے ایک ہی فکر لے کر سوئے روٹی کپڑا اور مکان اور اسی فکر کو لے کر اٹھے روٹی کپڑا اور مکان پوری زندگی اسی فکر کے ساتھ گزر گئی کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا ایمانداری سے بتا مغدوم پاک کی بارگاہ میں گئے محبت میں گئے یا روٹی کپڑا اور مکان کے چکر سید ہوں جھوٹنا بولنا ہم لوگ کو بھی دیکھتے ہیں اور کی بھی دیکھتے ہیں یہ سب نہیں چلے لیں اگر محبت میں گئے تھے تو وہاں کیوں کہا مغدوم پاک یہ مل جائے یہ مل جائے دس بار گئے تھے حاضری دیا کیا مانگا دکان مل جائے مکان مل جائے یہ ہو جائے اس کے سوا کچھ کہا غریب نواز کے آگے یہ مل جائے اور جب مسجد پہنچے تو سلام میرا ہاتھ اٹھا اے اللہ یہ مل جائے سب تو تعلق روٹی کپڑا اور مکان سے دین آیا کہاں بھاگ رہے ہو ایسا مرشد پایا پر غور نہیں کیا اس لیے کہتا خود رب کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں غور کرتے کیوں نہیں فکر کرتے میں نے مثالیں رکھ دی تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے بہتنہی کیا نوٹ کہاں سے مل جائے یہ روٹی کپڑا اور مکان کیسے حاصل کرتے پورا زندگی کا چکر اسی میں گھوم رہا ہے تمہارا اجوائے لئے کیسے منوال کہ میں ہوں سب کچھ اور اس منوالے کے چکر میں جماعت کو گروپ بنا دیا میں جماعت ہوں گروپ نہیں اور یہ بات سن لو جماعت اور گروپ گروپ کا فرق سمجھو آج کونسیپٹ کلیر کر کے چلوں گا تاکہ یاد رکھنا بہت غور سے سننا چونکہ وقت خطرناک ہے اس لیے بار بار تنبیہ کر رہا ہوں غور سے سننا اور جب نیند آنے لگے تو اشارہ کر دینا تاکہ رکھ جاؤں کیونکہ آج میں چاہتا ہوں جو لے کے جاؤں مضبوط لے کے جاؤں بچ جاؤں موجودہ دور کے فتنوں سے دیکھو وہاں بھی ایک آئیڈیالوجی ہے یہ جماعت ہے یا گروپ ہے نہیں جانتے یہ ایک گروپ ہے جب جماعت سے کوئی الگ ہوتا ہے تو اسے کیا کہیں گے گروپ جیسے آپ کے گاؤں سیریپور ہے نہیں اور جب اس سے کوئی الگ ہوگا تو گروپ ہی کہلائے گا آپ کی پوری ایک جماعت بنی ہوگی جس سے مل کر یہ جلسہ اب اس سے الگ کوئی ہو جائے تو گروپ ہوگا نہیں کہیں فلا گروپ والے کرتا ہے اور جب سب مل کر کرتے ہیں جلسہ تو کہہ کہنا جماعت کے لوگوں نے کیا یعنی سب مل کر کرتے ہیں تو جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے گروپ تو نبی سے دین صحابہ کو ملا جماعت صحابہ نے تابعین کو دیا جماعت تابعین سے تابع تابعین کو ملا جماعت اور یہ ساری جماعت محبت کرتی ہے اہلِ بیت سے چاہے صحابہ کی جماعت ہو تو محبت کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اہلِ بیت سے اب وہ اہلِ بیت میں چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہوں جب ان کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے محبت 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 ایوین یہاں تاکی جب حضرتِ بیلال مدینے میں جب جب گلیوں سے گزرتے تو آقا کا چلنا آقا کا پھرنا آقا کا بولنا انہیں یاد آتی چونکہ انہیں گلیوں میں ساتھ ساتھ رہتے تو ہر لمحے وہ تمام حالات یاد آتے تو برداشت نہیں کر پاتے تو مدینہ ہی چھوڑ دیا مدینہ چھوڑ کے شام چلے گے لیکن پھر جب آقا کی یاد ان کی ترپانے لگی تو واپس آئے اور جب واپس آئے حضرتِ بیلال سے تمام صحابہ نے یہ خواہش ظاہر کی اے بیلال بڑا زمانہ ہو گیا آزان نہیں سنی آزان کر دیں حضرتِ بیلال آزان انہیں سے انکار کر دیا نہیں دے سکتا نہیں دے پاؤں گا کیونکہ جب جب وہ کوشش کرتے تھے آزان نہیں دے پاتے بے ہوش ہو جاتے جب بہت اصرار بڑھا آزان دی اور جب اشدوان محمد رسول اللہ کہا بے ہوش ہو آواز لکھت نہ بند وجہ کیونکہ جب حضرتِ بیلال آزان دیا کرتے تھے تو جب اشدوان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو نبی کی طرف دیکھتے تھے اور یہ کہتے اشدوان محمد رسول اللہ اب جب کہہ رہے ہیں تو زاری طور پر چہرے اقدر مقدس نظر نہیں آرہا اشدوان ہو جاتے حال پر غیر ہو جاتی اور بے ہوش ہو جاتا تو انکار کر رہے ہیں لوگوں نے کہا بیلال آزان دیں گے اور پوری آزان دیں گے مشورہ ہو گیا کیسے کہ آسنین کو بھولایا جائے امام حسن اور امام حسین کو بلائے جائے اور جب امام حسن امام حسین تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ بہت زمانہ ہو گئے ہم نے بھی نہیں سنا آزان آپ آزان کہے دیں تو حضرت بیلال آزان کہنے کے لئے کھڑے ہوئے اور جب حضرت یہ پر آئے اشدوان محمد رسول اللہ یہ کہتے جاتے اور حسنین کریمین کی طرف دیکھتے جاتے شہرے پر ان کے نکاح ہوتی کیونکہ نفع امام حسن اور نصف امام حسین تصویر مصطفیٰ بن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو مثال ہے جب صحابہ کو ہم دیکھتے تو ایل بیس ایک ہی تعلق ہے وہ ہے محبت محبت اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے مودت کے لئے کہا اگر سبح مودت کا معنی اس کا ترجمہ محبت کہیں گے تو مقصد حل نہیں ہوگا کیونکہ محبت وہ جذبہ ہے جس میں ذات کا خیال باقی رہتا ہے اور جب ذات کا خیال ختم ہو جائے تو اسے عشق کہتے ہیں اور محبت وہ جذبہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارے سارے رشتے ہیں سارے رشتوں کی بنیاد محبت تو جو میں نے ابھی کہا نا کیا مانگا روٹی کپڑا اور مکان وہ سب ذہن میں رکھنا سب کلیر کروں گا بھول گیا وہ کا ہے آگے سمجھانے کے لئے تو محبت کی ہمارے تمام رشتوں کی بنیاد ہے بتھاؤ کوئی رشتہ ایسا ہے جو نفرت کی بنیاد پر کھڑاؤ ماں بیٹے بھائی بہن بھائی بھائی بیوی شوہر سارے رشتے جو ہمارے آس پاس ان سب رشتوں کی بنیاد کا ہے محبت کچھ ہو رہے بولو دیکھو بہت کم لوگ تم لوگوں کو تقریر کرنے کا موقع دیتے ہیں اگر موقع مل دا ہے تو خوش نہیں ہو خوش ہو تو تمہاری تقریر یہ ہے کہ جب میں کچھ پوچھوں تو بولو زیادہ پریشان تھوئند کروں گا تو بول بول کے جواب دے کے بھی تم آدمی تقریر کی اور جھوڑ بھی نہیں سچ ہوگا بھائی تم شریف ہو میرے ساتھ تو جب سوال کروں جواب دو گھبراؤ مت غلط ہوگا اس لا کر دوں گا بات ختم بیٹھائی اسی لئے ہو ٹھیک ہے نا تو بتاؤ ہمارے ہر رشتے کی بنیاد کیا ہے محبت ہے نا اب کیوں کہہ رہا ہوں کہ محبت میں ذات کا خیال باقی رہتا ہے ایک مثال دے دو اپنے آپ سمجھ میں آجائے گا اب ایک آدمی تہرنا نہیں جانتا اب بات تہرنا نہیں جانتے اما بھی تہرنا نہیں جانتے اور کھیت جو ہے وہ طلاب کے کنارے تھا بچہ ساتھ میں اب کھیت میں اما اب کام کر رہے بچے کی طرف سے نگاہ ہٹ گئی اور بچہ چلا گیا تہلاب میں اب پانی میں آگے بڑھ گیا وہ آگے کی طرف چلتا چلا گیا پانی کے بہاو سے تو اما بھی کھڑے ہو کہ چلاری کوئی ہے جو میرے بچے کو بچا لے ڈوب جائے گا بابی چلا کوئی ہے جو میرے بچے کو بچا لے دوب جائے گا پانی میں گر گیا کیونکہ دونوں تہرنا نہیں جانتے تو ذات کا خیال باقی ہے اگر ہم کھو دیں گے تو ہم تہرنا نہیں جانتے ہم خود بھی تو آواز دے رہے ہیں آواز دے رہے کوئی ہے اب سمجھ میں آگیا کی نہیں ہمارے رشتے کی بنیات محبت ہے اور محبت وہ جذبہ ہے جس میں ذات کا خیال باقی رہتا ٹھیک ہے اور عشق اسے کہتے ہیں جہاں ذات کا خیال خط اب جس ذات کو طرف ہم ہیں جس کو محبوب بنا لیا بس وہ ہے ہم تو کچھ ہی نہیں اسے عشق کرتے ہیں اور عشق ہمیں اپنے آقا اپنے نبی سے ہونا ہے کہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک ہم اپنی ذات کو بھول نہ جائیں یاد رہے تو صرف نبی کی ذات اس منزل کو عشق کہتے اب یہاں تو نہ عشق کی بات ہوئی نہ محبت کی اگر خالی محبت ترجمہ کر دیں تو بھی مقصد حل نہیں ہو اور عشق کے لیے نبی کی ذات اور مودت کہا گیا تو کیا مطلب کسی اور سے کیا پوچھنا صرف غور کرنا ہے صرف غور کرنا ہے میں کسی ڈشنری کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جو تعریف ہمیں اپنے نبی کی زندگی میں دکھ جائے اس سے زیادہ مستحقم اور ایتھینٹک تعریف کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی تو اب دیکھو تم اپنے بچے کو چاہتے ہو محبت کرتے ہو ابھی دیکھو ایک دیا میں نے مثال اب آ جاؤ یہ تو بات مر جانے کی تھی ڈر تھا جب گر جائیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے تیرنا نہیں آتا اب آ جاؤ ایک ڈی ایم صاحب کیا اپنے بچے سے محبت نہیں کرتے اب بولو بھائی یہ غلط بات ہے کہانا کی بولا کرو ہاں نہ بولو نہیں سو جاؤ کہ ہمیں پتا ہی نہیں لگے اور ہم بولتے چلے گئے یہ سب چال بازی نہیں چلے گئے بتاتے رہے نہ کہ ہم جاغ رہے سمجھ لو ملتب اور میں آگ بند کر کے تقریر نہیں کرتا یہ غلطی مت کرنا آگے سے پیچھے تک سم میری نظروں میں ہو ڈنڈی تو نہیں مار پاؤ گے سمجھ لینا ایک ڈی ایم اپنے بچے مفتی صاحب کرتے کہ نہیں تو یہ دعویٰ تو نہیں ہے سب کی تمہارا کہ مہیں کرتا ہوں کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے تم بھی اپنے بچے سے محبت کرتے ہو کوتناہی جتنا مفتی صاحب اپنے بچے سے کرتے جتنا علامہ صاحب اپنے بچے سے کرتے جتنا محدد صاحب اپنے بچے سے کرتے جتنا کلیکٹر صاحب لیکن گھر میں ہم نے دیکھا کہ مفتی صاحب اپنے بچے کو کاندھے پہ لئے ہوئے ہیں مفتی صاحب اپنے گھر میں گھوڑا بنے ہوئے اور بچہ ان کا ان کی پیٹ کے اوپر اور باقاعدہ گھوڑا بن کے چلنے اور خوش ہو رہے ہیں بچہ بھی خوش ہے مفتی صاحب کی خوش ہے یہ کیفیت دی ایم صاحب کی گھر میں دیکھ گئی یہ کیفیت اللامہ صاحب کی بھی دیکھ گئی ڈاکٹر صاحب کی بھی دیکھ گئی انجینئر صاحب کی بھی دیکھ گئی لیکن کبھی بازار میں بھی دیکھا دیکھا ہے نہیں کیوں بھائی کھالی دھر میں ہی محبت محبت کے لئے سب گھر ہی ہے محبت ہر جہاں ہونی چاہی تو یہ محبت جو گھر میں ہے وہ باہر کیوں نظر نہیں آرہی تی ایم صاحب اپنے کاندے پہ لے کے کیوں نہیں آرہ ہے ڈاکٹر صاحب کاندے پہ لے کے کیوں نہیں آرہ ہے کسی پارک میں پبلک پلیس میں ڈاکٹر صاحب بھوڑے کیوں نہیں بن گئے ان کی پیچ پر بکائیاں بکائیاں چلے نہیں کیوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو خیال ہے میں ڈاکٹر ہوں ڈی ایم صاحب کو خیال ہے کہ میں ڈی ایم ہوں مفتی صاحب کو خیال ہے کہ میں مفتی ہوں علامہ صاحب کو خیال ہے کہ میں علامہ ہوں تو شرط لگ گئی نا یعنی ذات کا خیال باقی ہے کہ میں یہ ہوں تو محبت تو ہے محبت تو ہے پر ذات کا خیال باقی ہوتا ہے تو اظہار میں فرق گھر میں کچھ باہر کچھ یہ سمجھ میں آگیا آپ کے آپ بتاؤ کیا ہم سب کے آقا سے بڑی کوئی ذات ہے کوئی ذات ہے اور نبوت سے بڑا کوئی منصب ہے بتاؤ کوئی منصب دنیا میں آج تک اس سے بڑا کوئی منصب نہیں اور میرے آقا سے کوئی بڑی ذات نہیں نہ ذات بڑی نہ منصب بڑا پر ہم نے تو یہ دیکھا سونا اپنے علماء سے آپ نے بھی سونا کہ بازار میں ہیں آقا اور حسنین کریمین آپ کے کاندھو مبارک پر ہیں سبحان اللہ مقصد کیا ہے گھر میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے باہر کیوں باہر کیوں آقا اپنے دوستوں کے ساتھ جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں جا رہے ہیں امام حسین کھیل رہے ہیں آقا نے دوستوں سے کہا رک جاؤ سب رک گئے آقا حسین کی طرف بچے ہیں حسین آگے آگے آقا پیچھے پیچھے کبھی حسین داہنے مڑ جاتے تو آقا داہنے مڑتے کبھی حسین بائے مڑ جاتے تو آقا بائے مڑ جاتے حسین بھی ہس رہے ہیں اور آقا بھی ہس رہے ہیں آقا پیچھا کر رہے حسین بھاگ رہے اور دیکھا ہوگا بچوں کو جب نہیں سوچا کہ میں تو نبی ہوں کیا فرق ہو گیا بولو ان سے کوئی بڑی ذات نہیں ان سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے نا پر آقا یہ کیوں کر رہے ہیں گھر میں بھی وہی ہیں باہر بھی وہی ہیں اور جب دولا کے پکڑ لیا فوراں گود میں لے لیا دھوڑایا ہے خسین دھوڑے ہیں تھوڑی سی جسمانی محنت ہوئی ہے تو جب جسمانی محنت ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں پانی پیتے پانی پیتے ہیں اب انڈیا تھوڑی نہ ہے کہ ہر جہاں نہ لگا کھٹ سے نکلو وہ تو سہرائی علاقہ ہے پانی کے لیے بندوبست کرنا ہے جانا ہے تو چونکہ میدان میں ہے کھیل رہے تو آقا کو احساس دیکھئے پوچھ بھی نہیں رہے کہ حسین پیاسے ہو جیسے ہی گود میں لیا تو اپنی زبان مبارک حسین کے موہ میں ڈال دی چوس لو اور جیسے موہ میں ڈالا وہ چوسنے لگے جو دوڑے تھے جو پیاس کی شدت آئی ہو ایک لمحے کی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کسی بھی صحابی رسول اپنے کو حکم دیتے پانی لے آو حسین کو اتنا لمحہ بھی آقا برداشت نہیں کر رہے فوراں اپنی زبان مبارک حسین کے موہ میں ڈال دے رہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے باہر کی بھی بات آگئی سنے اندر کی بھی بات سامنے آگئی ٹھیک ہے کہ اندر بھی ہے گھر میں بھی ہے تو نبی لیٹے ہوئے اپنی کاملی میں اڑھائے ہوئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چادر میں جنبش پیدا ہوئی اور جب چادر ہٹی تو میں نے یہ دیکھا کہ حسنین کریمین کو سرکار اپنے خدموں پر وہ کھڑے ہوں اور آگے کی طرف کھینچتے ہیں اور سینے مبارک تک آئے اور پھر آقا نے انہیں جھکا کر اپنی زبان ان کے موہ میں ڈال دی اور وہ چوسنے لگے ایسے ہی جیسے جور کو چوسا جا جا ہے یہ گھر میں بھی دیکھا جا رہا ہے باہر بھی دیکھا جا رہا ہے چلیے صاحب گھر میں بھی دیکھ لیا باہر بھی دیکھ لیا کوئی فرق نہیں اب اور آگے بڑھ جائیے نبی نماز میں ہیں اب آپ دیکھئے نبی نماز میں ہیں وہاں بھی یہی انداز چاہیے ربائی عام طور پر تین پانچ ساتھ میکسیمم تو اگر مان لیجئے پہلی رکعت میں تین ہے تو اگلی رکعت میں زیادہ زیادہ کتنی تک وہ کہنا میں تسبیح تو ساتھ تک میکسیمم اور نبی بڑھائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں تائے بھائی شریعت تو یہ کہتی ہے اور حسین پشت مبارک میں تسبیح بڑھتی جا رہی ہے اب یہاں کوئی کاؤنٹنگ نہیں سب کے لیے پر جب حسین پشت نبی پھنایا تو کوئی کاؤنٹنگ نہیں بس چلتی جا رہی ہے خیال ہے حسین کا تو برادرانے ملت اسلامی آن گھر میں تو سمجھنے آتا یہ سب باہر باہر کیوں گے تو نبی چاہتے ہی نہیں کہ بات گھر میں رہ جائے نبی تو چاہتے ہیں کہ میری امت جان لے نبی دکھلا رہے ہیں حسین کریمین کو کہ جان لو کہ میری بارگاہ میں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تم جان لو کہ جن کے لیے رب حکم دے رہا ہے مودت کا تو مودت کو فقط محبت نہ سمجھ لینا کیونکہ محبت تو مشروط ہے مودت رب چاہتا ہے یعنی حسین کریمین سے غیر مشروط محبت بے شک سبان کوئی کنڈیشن لگانا ہی نہیں ہے آپ تو لگائے بیٹھے ہو لگا تو دی آپ نے اہل بیس سے محبت کنڈیشن لگا دی آپ نے حکمِ الٰہی یہ کس نے آپ کو دے دیا یہ کنڈیشن لگانے کا اللہ نے تو حکم ہی نہیں دیا ہے کنڈیشن لگانے کا ان کنڈیشنل لب غیر مشروط محبت اگر سب سے آسان ترجمہ ہوگا اور کافی قریب ہو جائیں گے ہم مودت کے یہ ہوگا ان کنڈیشنل غیر مشروط محبت خالی محبت کریں گے تو بہت کچھ گڑھ بڑھ ہو جائے گی اور ڈنڈی پڑ جائے گی تو جو جیسا علم رکھتا ہے تو کوئیہ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں لیکن بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کے جو برکت ملی ہے وہی بیان کر رہا ہوں جو نعمت ملی ہے اسی کا آپ تک پہنچا رہا ہوں لیکن جو سائے پہ علم ہیں ان کو بھی محبت سے جب دیکھا تو وہاں بھی یہی جواب نظر آتا ہے کہ آلہ حضرت فازلِ برہلوی سے کسی نے پوچھا کہ اگر داڑھی نہ ہو چہرے پہت گنفاسک ہے جھوٹ بولے گنفاسک ہے کہ نگر سید کہ نہیں آنے ہی چلے گی اب آپ دیکھئے کہ آپ میسیج دے رہے ہیں غیر مشروط محبت غیر مشروط محبت اگر کوئی عالم علم رکھنے کے بعد وہ جھوٹ بھی داڑھی کٹا دے تو فاسد کنڈیشن ہے اگر وہ جھوٹ بولے تو کنڈیشن ہے فاسد لیکن اگر اسی جہاں سید ہو داڑھی ہو یا نہ ہو اور اگر کوئی بات وہ غلط بھی بول گیا ہے تب بھی فاسد نہیں کہو گے تو یہاں کنڈیشن ہے کیونکہ یہاں محبت کرنی ہے اور وہاں مودد کرنی ہے تو یہ تو علیہ حضرت فازلِ برہلوی نے بھی بتا دیا تو برادہ آنے ملت اسلامیہ گربر کہاں ہوئی گربر اب اس پر آتا گربر کہاں ہو رہی ہے دیکھو ایک ذات نبی تو ایک جماعت سے ایک گروہ بنا کیسے وہ نبی کی مانتے ہیں نبی کو نہیں جو نبی کی مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے ہیں وہ کون ہے ذرا سا دیکھوں کتنا سمجھ رہے ہوں یہی افسوس ہوتا ہے کیونکہ تم لوگ سب ہو گئے سٹیریو ٹائپ غور و فکر تو کرتے نہیں ابھی پوچھوں گا نبی پھر خاموچ رہو گئے چلو نبی اپنے نبی کے ایک مرید کا نام بتا دو میں جانتا ہوں سناٹا رہے گا چلو ایک اور سوال پھر اپنے نبی کے ایک شاگرد کا نام بتا دو میں جانتا ہوں سناٹا رہے گا نہیں بتا پاؤ گے اچھا اپنے نبی کے ایک صحابی کا نام بتا دو بتا دو گے بتا تھا کی بتا دو گے چکو تم کو بچپن سے یہی سننے کو ملا ہے یہی سنا تم نے صحابی اور اہلِ بی باقی کچھ سنبے ہی نہیں کیا امین نبی کا ہر صحابی نبی کا مرید ہے اب آج یاد کر لینا سب مرید ہیں اور شاگرد سارے کے سارے صحابہ نبی کے شاگرد ہیں سارے کے سارے نبی کے شاگرد ہیں پرابلم کیا وہی کانسپٹ کلیر ہونے کا کیونکہ آپ کے سامنے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کلم کاغذ اور بلیک بورڈ نہ ہو تب تک وہاں کھڑا ہوا آدمی تو استاد نظر آتا ہے اور اگر وہاں کھڑا نہ ہو تو استاد کیسا یہ کانسپٹ کلیر نہیں ہے ابھی جان لو علم حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں سن کر دیکھ کر پھر پڑھ کر یہ جتنا علم دین ہمارے پاس آیا ہے نا سن کر دیکھ کر پہلے صحابہ نے سنا نبی سے صحابہ نے دیکھا نبی کو تو سارا علم ان کے پاس کونسا ہے دیکھ کر اور سن کر دو سو سال کے بعد لکھا گیا ہے تو سارا حصابہ دیکھ کر اور سن کر تو راہ فرار نہیں ہے آپ کے پاس کہ حضرت ہم تو مدرسے گئے نہیں چلو ایک بار تو سنوں گا مدرسہ نہیں گئے پر یہ بھی کہو گے کہ پیر کے پاس نہیں گئے انکار کر پاؤ گے بولو علماء کے جلسے میں نہیں گئے تو آپ کیوں کہتے ہو کہ مجھے پتا نہیں کیونکہ تم لوگوں نے ان جلسوں کو منورنجن کی جگہ بنائی ہے منورنجن کرنے آتے ہو اپنی رات کو سایہ کرتے ہو اگر سیکھنے کی نیت سے آتے تو تمہارے پاس بھی اچھا خاصہ آج علم موجود ہوتا کیونکہ ہر سال تمہارے ہاں جلسہ ہوتا ہے اور ہر علاقے میں ہر سال جلسہ ہوتا ہے کیوں نہیں تم سیکھ سکے صحابہ کی ساری جمعات نبی کو دیکھ کر اس نے علم حاصل کیا نبی کو سن کر لی اور وہی دیکھا اور سنا اپنے بعد والوں کو بتایا تو انہوں نے بھی تابعی نے بھی علم دین حاصل کیا دیکھ کر اور سن کر انہوں نے بھی صحابہ کو دیکھا اور انہی سے سنا اتنے معصوم نہیں ہو تم بہت خرافاتی ہو تمہیں اپنی آخرت کی فقر نہیں ہے اور جو قوم اپنی غلطیوں کو محسوس نہیں کرتی وہ اپنے لیے تباہی کا انتظام کرتی ہے محاسبہ کرو اپنا تاریخ تو یہی ہے کہ تمام صحابہ نے جو علم حاصل کیا وہ دیکھ کر اور سن کر انکار کر پاؤ گے کہ تمہیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا سننے کا موقع نہیں ملا بولو کیا تم نے شیخ آزم کو نہیں دیکھا کیا ان کو نہیں سنا بتاؤ ان کی کوئی بات دیکھی ہوئی کوئی بات سنی ہوئی کیونکہ تم دیکھنے نہیں گئے تھے کیونکہ تم سننے نہیں گئے تھے تم تو ایک ہی پروگرام لے کے گئے تھے روٹی کپڑا اور مکان اسی لیے نہ تمہیں کچھ دکھائی دیا اسی لیے تمہیں نہ کچھ سنائی دیا یہی وجہ دی لیکن صحابہ جب اپنے مرشد نبی آسف کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو لینے کے نیت سے جاتے تھے آج میرے آقا جو ہمیں دیں گے وہ ہم ان سے لے لیں گے تو یہاں سے آواز آتی تھی اور سیدھا یہاں تو من و ان وہی الفاظ دہرا دیتے تھے ایک زبرزیر کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا یہ تھا ان کے دیکھنے کا انداد یہ تھا ان کے سننے کا انداد نعرہ لگاؤگے خالی یہ کئی چیز تمہارے پاس ہے دے دنہ دن نعرہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے پکڑے ہو ثابت کرو دعویٰ ہے نا تمہارا تو کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ تم نے دامن پکڑا ہے شیخ آزم کا دامن پکڑا ہے ایک بات ان کی تم کو یاد نہیں ایک عدہ تم کو یاد نہیں ایک عدہ تم کو یاد نہیں اور ایک صحابہ کی انداز کو دیکھو کہ میکسیمم سو سال اس حجاز مقدس میں رہنے والوں صحابہ کی عمر سو سال تو آخری عمر تک نبی سے جو سنا تھا بتاتے رہے نبی کو جو دیکھا تھا بتاتے رہے تم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہو اور بغراتی تو خوب آتی ہے یہ بڑے کی یہ بڑے کی یہ چھوٹے کی وہ یاد دیکھئے صاحب علامہ بنے بیٹھے ہوئے اور چائے خانوں کو دارلفتہ بنا کر بیٹھے ہو اور فتوے دیتے ہو مت کرو مت کرو اپنی آخرت کی فکر کرو آخرت کی فکر کرو نبی کی حال تمہارے لئے رول مارڈل ہے ان کو دیکھو اور غیر مشنود محبت کوئی کنڈیشن مت لگاؤ بس محبت کرو عجر رب دے گا کیونکہ مغدوم پاک یہ تو اہلِ بیعت ہیں مغدوم پاک تو فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو نیک جانا تو اس کی صحبت اختیار کی مان لو دو سال رہے تھے اس کے بعد تمہیں لگا کہ وہ فراد دلتا تھا وہ فراد تھا تو مغدوم پاک فرماتے ہیں برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان کیوں نہیں ہوا کیونکہ تمہاری نیت اچھی تھی تو تم جس نیت سے وہاں بیٹھتے تھے یعنی تم نے اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی صحبت اختیار کی تھی تو رب نے تمہیں عجر دے دیا ہے وہی جو تمہاری نیت تھی تو تم اپنی نیت کے مطابق عجر پاؤگے وہ اپنی نیت کے مطابق پائے گا یہ رفت اس کی ہوگی تو تمہیں کرنا کیا ہے اپنے رب کے سامنے ہاتھ کٹھانا ہے پروردگارِ عالم مجھے اپنے نیک بندے سے ملوا دے تو برا بھلا کہنے سے اچھا ہے دعا کرو دعا کرو تو جب مغدومِ سمنہ یہ فرما رہے ہیں اس کے لیے تو جہاں کوئی شرط ہی نہیں ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے یہی سوچ کہ تم نے صحبت اختیار کی کہ کچھ بھی ہوں پر میرے آقا کی آل ہیں بس ختم کام ہو گیا کام ہو گیا کیونکہ اسی آقا نے یہ فرمایا ہے کوئی شخص اگر قابط اللہ اور مقامِ ابراہیم کے درمیان پوری زندگی عبادت کرے پوری زندگی اور دنیا سے جائے تو اس کے دل میں اگر بغض اہلِ بیت ہے تو جنت نہیں سیدھا جہنم میں جائے گا کہا جہنم میں تو یہ بھی ایک بات یاد رکھنا کہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں تو آسانی کے لیے میں نے کہنا کہ ہم سب جماعت ہیں اہلِ سنت بل جماعت ہمارے لیے نبی جس جس سے محبت کرتے ہیں وہ سب ہمارے ہیں ٹھیک ہے تو نبی کی آل کے لیے کیا حکم ہے ہمارے پاس ان سے محبت کرنا ہے اور نبی کے اصحاب کے لیے کیا ہے ان کے احترام ان کی عزت میں کہیں کوئی کمی نہیں ہونے دینا ہے کسی بھی اخطیمت پر ان کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات آجاؤ محبت یہ کیا ہے محبت جب دل میں ہوتی ہے تو ذکر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب ذکر ہوتا ہے تو محبت بڑھتی ہے محبت نہیں ہوگی تو ذکر نہیں ہوگا تو محبت ذکر کراتی ہے اور جتنا زیادہ ذکر ہوتا ہے اتنی زیادہ محبت تو اب ایسے لوگوں کو جواب مل گیا نا محبت کرنا ہے بھائی تو ذکر تو کرنا ہی ہوگا تو ذکر کی محفلیں سجیں گی تو بار بار ذکر کرتے ہیں جہاں آداب اور احترام تو وہاں کیا ہوتا ہے فالو کرنا ہے فالو کرنا ہے ان کی باتوں کو ایکسپٹ کرنا ہے اور اپنے لئے راہ نکالنی ہے اپنے لئے راہ نکالنی ہے کہ نبی سے محبت آج ہو گئے نا ایک گروپ بن گیا جو میں نے ابھی کہا تھا کہ کسی ذات کو ماننا اور کی ماننا تو ذات کی مانتے ہیں یہ سارے وہاں بھی تو یہ سنت کی بھی بات کرتے ہیں ٹیک ہے نا یہ حدیثیں بھی سناتے ہیں پر جب ذات کو ماننے کی باری آتی ہے تو بغلے جھاکتے ہیں وہاں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں تو ذات کو ماننے میں قباہت ہے انہیں ذات کی تو مانتے ہیں ٹیک ہے تو اسی لیے یہ ایک گروپ بن گئے ان کو ہم نے کہا یہ ایک گروپ ہیں یہ جماعت جماعت سے کٹ گئے اور جماعت کون ہے جو ذات کو بھی مانتا ہے اور ذات کی بھی مانتا ہے سمجھ گئے نا تو ایک گروپ آیا جو کہتا ہے علی 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 حر وقت علی علی حسین حسین علی علی حسین حسین اکود ڈالتا سینہ آئینہ صاحب یہ ذات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں پر ذات کی نہیں مانتے ہیں یہ علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں علی کی نہیں مانتے پر ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہم علی کو بھی مانتے ہیں علی کی بھی مانتے ہیں علی کی بھی مانتے ہیں اسی لیے تو علی نے خلیفہ اول صدیق اکبر کو تسلیم کر لیا ہم علی کو بھی مانتے ہیں علی کی بھی مانتے ہیں مولا صدیق اکبر کو ہم نے خلیفہ اول مان لیا کوئی سوال نہیں اہل سنت کے پاس کوئی سوال نہیں کیونکہ وہ اہل سنت کون ہے جو علی کو بھی مانتے ہیں علی کی بھی مانتے ہیں خلیفہ دوئیم عمر فاروق کو مولا علی نے مانے لیا تمام جماعت کے لوگوں نے مان لیا علی سنت نے مان لیا خلیفہ سوئیم حضرت عثمان غنی کو مان لیا علی نے بوری جماعت نے مان لیا تو اہل سنت وال جماعت وہ ہے جو علی کو بھی مانتی ہے علی کی بھی مانتی ہے تو اے علی کو ماننا علی کی نہیں ماننا تو ان کو بھی امنے الگ کر دیا کہ یہ گروپ ہیں جماعت نہیں ان کا تماثر سے کوئی تعلق نہیں نکال باہر کر دیا کیونکہ اہل سنت و جماعت ہے وہ جو ذات کو بھی مانتی ہے اور ذات کی بھی مانتی ہے تو برادران ملت اس آمیہ مکمل مانو مکمل یہ تمہارا شایخ شایخ اعظم چونکہ آج کئی چیزیں ملا دیں آپ نے اس میں مجھے سب طرف جانا ہے اسی اہلِ بیت آر کے گلشن کا ایک پھول وہ تمہارے ہاں آیا نہ تم نے دیکھ کر فائدہ اٹھایا نہ سن کر وہ تو دینے آیا تھا اس لئے اپنے دامن میں چھپا لیا وہ خود سے دے کر چلا گیا اے کاش کہ تم نے اسی انداز میں دیکھا ہوتا تو نجانے کیا کیا چیزیں موجود ہوتے ہیں لیکن شیخ اعظم چونکہ اہلِ بیت اعتحار اہلِ بیت تو محبت ہی کر دیں محبت ہی کر دیں ان کی محبت کا اندازہ دیکھو کہ ایک شخص یوں ہی نہیں کہا گیا ہے کہ ان سے بینہ کنڈیشن محبت کرو کیونکہ ان کا میار الگ ہے ہم کو سب سے پہلے یہ سکھائے جاتا ہے کہ نفرت نہیں کرنی ہے پہلے ہی سبق سکھائے جاتا ہے بچپن کی فیڈ کر دیا جاتا ہے نفرت کی اس لئے تو ہم کہتے ہیں نفرت کسی سے نہیں محبت سب کے لئے ہے یہی پیغام ہے آپ کے لئے تو برادرانہ بللتِ اسلامیہ حضرت امام زین العبدین تعاوت کیا آپ نے سب کھانا کھا رہے ہیں ایک شخص ہے جو بار بار امام زین العبدین جب اس کے پاس اس کی ضرورت پوری کرنے جاتے کیونکہ چہرے کی طرف غور سے دیکھتا کہ میری طرف دیکھ لے لیکن امام زین العبدین جب اس کے پاس جاتے تو اس کی ضرورت تو پوری کر دیتے پر چہرہ موڑ لیتے اور اس کی ضرورت پوری کر دیتے اور اس کی خواہش کا تھی میرے چہرے کی طرف دیکھ لیں تو بار بار ایسا ہوا تو اس نے آخر کار کہہ دیا اے امام کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام زین العبدین فرماتے ہیں میں نے خوب پہچانا ہے تم وہی ہونا جس نے میدان کربلا میں ہمارے خیموں میں آگ لگائی تھی تم وہی ہونا جس نے ہمارے اوپر پتھر پھینکے تھی تم وہی ہونا جس نے ہمارے گھر کی عورتوں کے سروں سے چادر کھیچی تھی میں تمہیں خوب اچھی سے پہچانتا ہوں رونے لگا گری وزاری کرنے لگا کہ امام ہم نے تو اتنا ظلم آپ کے ساتھ کیا اور آپ میری ضرورت کو پورا کروے میری بھوک مچا رہے ہو میری پیاس مچا رہے ہو تو امام نے فرمایا جو میرے گھر میں ہے وہی دوں گا جو تیرے گھر میں تھا تو نے مجھے جیا تو مجھے میرے نبی سے جو ملا وہی دوں گا تو دوست شیخ آزم کو جو اپنے آقا سے ملا آقاؤں سے ملا وہ تم کو دیا وہ تم کو دیا اور اسی دینے میں تحریک چلایا چونکہ اصل جو دینے کا ایک کام وہ کیا ہے نبی نے بہت بڑی امپورٹنس کس چیز پر کی علم ابن یہاں تک ہے کہ بدر کے میدان میں جو جنگی بنے قیدی بنے تو صدیق اکبر نے جو قائدیا کہ ایک ایک دس اگر قیدیوں کو پڑھا دیں تو وہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا جو جنگی قیدی تھی وہ بھی فوکس اسی پر نبی نے پسند فرمایا پہلی وہی جو اس قوم ہمارے نبی پر آئی وہ کیا ہے اقرار پڑھو تو جس دین کی بانی پر سب سے پہلی وہی آئے اقرار پڑھو اسی نبی کے ماننے والے آج سب سے زیادہ ان پڑھو جس نبی نے قیدیوں کی آزادی کی شرط یہی لگا دی کہ پڑھاؤ تو تمہیں چھوڑ دیں گے پر تم نے پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیا کیوں روٹی کپ اور مکان بھاگتے رہے کیونکہ تمہاری یہ سمجھ میں آگیا کہ پیسہ کمانے سے ہی عزت دلتی ہے آؤ تمہیں حقیقت بتا دیں تمہارا فیصلہ اس کی کوئی وینو نہیں تمہارے رب کے فیصلے کے سامنے تو آج میں تمہیں تمہارے رب کا فیصلہ سناتا تو ذہن نشین کر لو کہ حضرت سلمان علیہ السلام جانتے ہو نبی ہیں جانتے ہو حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے جنہیں اللہ رب العزت نے ایسی حکومت عطا کی کہ جنوں بشر حیوانات سب چرین پرین سب ان کی حکومت میں اور آپ ان کی زبانیں بھی جانتے تھے اور بولتے بھی تھے اے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبریل امی کو بھیجا تین چیزیں دے کر حضرت سلمان علیہ السلام وہ تین چیزیں لے کر آئے سلام پیش کیا کہ آپ کے رب نے مجھے تین چیزیں دی ہیں آپ کو ان میں سے ایک کو چننا ہے وہ تین چیز کیا تھی پتا ہے علم عزت اور دولت یہ تین چیزیں اللہ رب العزت نے جبریل امی کو دے کر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بھیجا آپ فرمایا ایک چیز چن لیں جبریل امی نے یہ پیغام دے دیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک چیز کو چن لیا وہ کیا تھا علم جبریل امی جس کام سے آئے تھے ہو گیا واپس چلے گئے پر عزت اور دولت دونوں کھڑے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اب جاوئی میں نے تو تمہیں چننا نہیں تم جا سکتے ہو تو عزت بولی ہم نہیں جا سکتے دولت بولی ہم نہیں جا سکتے تو حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے کیوں کہ اس لیے نہیں جا سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم کا تابع بنایا ہے جہاں علم ہوگا وہی ہمیں رہنا ہے جہاں علم ہوگا وہی ہمیں رہنا ہے تو اے نبی کے پیارے پیارے امتیوں اے مغدوم سمنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اے اہلِ بیتِ اطحار سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اپنے شیخ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں جب تمہارا دعویٰ ہے تو دلیل بھی تمہیں کو دینا ہوگا چونکہ ہر دعویٰ دار کی ہی ذمہ داری ہے کہ دلیل وہ پیش کرے تو یہ دولت اور عزت کے لیے جو بھاگ رہے ہو پوری زندگی گزر جائے گی روٹی کپڑا اور مکان میں نہیں ملے گی کہاں ملے گی رب کے فیصلے کے مطلب وہ کیا ہے علم حاصل کر لو علم حاصل کر لوگے تو عزت بھی تمہارے پاس دولت بھی تمہارے پاس اسی لیے آگیا کسی قوم کے حالات دولت سے نہیں بدلتے کسی قوم کے حالات پروپیگنڈوں سے نہیں بدلتے پوری قوم کے حالات بدلتے ہیں تو علم سے بدلتے ہیں اور وہی قوم جو دنیا کے اندر وحشی کہلاتی تھی دنیا کی تین بڑی حکومتیں فارس کی حکومت ہندوستان اس وقت سب سے سیبلائز کہلاتا تھا وہ حکومت اور رومن حکومت تین حکومتیں اس پوری دنیا میں تھی یہ تینوں حکومتوں نے عرب کے اس ٹکڑے کو اس لائق نہیں سمجھا کہ وہاں اپنی حکومت کریں اس لائق نہیں سمجھا کیونکہ وحشی سمجھتے تھے لائی جھگڑا کرنے والے میرے جاہل یہ پوری دنیا کی تین حکومتوں کے سامنے ان کا نظریہ تھا ظلم اور بربریت کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے تھے پھر میرے آقا جب رحمت بن کر اسی قوم کے درمیان آئے تو میرے آقا نے انہیں ایسا تعلیم دے کر ایسا سجایا ایسا سوارا کہ پھر انہی کے لئے پوری دنیا نبی کے کسی بھی صحابی کے کوئی نظیر پیش نہ کر سکی کسی بھی صحابی رسول کی دنیا کوئی نظیر پیش نہ کر سکی تو برادرانے ملتِ سلامیہ یہ شہیدِ عاظم کانفرنس میں آئے ہو تو یہ امامِ حسین کربلا کے میدان میں یہ کربلا فقط ایک پاقیہ نہیں ہے اس کو ایک واقعے کی نظر سے مت دیکھو کہ یزیدیوں کی فوج نے کربلا میں گھیل لیا اور امامِ حسین مظلوم شہید ہو گئے یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے کربلا ایک یونیورسٹی ہے کیا ہے یونیورسٹی ہے جہاں بہت سارے ڈیپارٹمنٹ ہیں سب رہے ہیں ایک ڈیپارٹمنٹ استقامت ہے ایک ڈیپارٹمنٹ عظم ہے ایک ڈیپارٹمنٹ دین کی اہمیات ایک ڈیپارٹمنٹ دینِ محمدی کے تحفظ یہ ڈیپارٹمنٹ نہ چانے کتنے ڈیپارٹمنٹ کتنی فیکلٹیز ہیں دیکھنے کا انداز ہونا چاہیے دیکھنے کا انداز ہونا چاہیے اور جس انداز میں بھی کربلا کو دیکھو گے تمہیں اسی انداز میں جواب مل جائے گا اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ استقامت کیا ہے کربلا کو دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا اگر تم سبر کو جاننا چاہتے ہو تو کربلا کو دیکھ لو سبر سمجھ میں آ جائے گا تحفظ دین کے لیے کیا کیا اقدام اٹھانا ہے اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو کربلا کو دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت ویزانِ محضو مشرف نارے تکبیر جب محدود ہو جاتا ہے آدمی تو فتنے پھیلانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے پانی تھا اس تیوری ہے یہ سب کیا ہے جب محدود ہو جائے کربلا یہ کوئی ایونٹ فقط نہیں ہے دین کو زندہ کرنے کی جنگہ ہے یہاں سے دینِ محمدی کو زندگی ملی ہے حضور شیخِ عظم فرماتے تھے تم کو یاد نہیں ہے لیکن میں آج تم کو یاد دلاتا ہوں کیونکہ وہ میرے مرشد ہیں اور مرشد کی بات تو یاد رکھ نہیں ہے پیر میرا سرکارِ کلا مرشد میرے شیخِ عظم تو شیخِ عظم فرماتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کربلا میں حسین ہی کی حسین ہی کی جب شجرِ اسلام پوچھنے لگتا ہے تو کیا کرتے ہوں اے چلو پھر اس کا مددہ ہم نے پوچھنے میں غلطی کر دی تو جب ہم کوئی فصل لگاتے ہیں پودا ہوتا ہے تو جب اگر وہ کملانے لگے تو کیا کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں کھات ڈالتے ہیں تاکہ وہ پھر اس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو جب پورا کر دیتے ہیں تو سر سب جو شہداب ہو جاتا ہے تو یبز عزیدیت کے فتنے نے جب اس نے حرام کو حلال بنایا اور حلال کو حرام بنانے لگا یعنی شجرِ اسلام کو کمزور کرنے لگا اور شجرِ اسلام اتنا کمزور ہو جاتا کہ شاید سوخ ہو جاتا لوگ اصل اسلام بھول جاتے ہیں اور حکومت اپنے پروپیگنڈے اور پیسے کے بوتے پر اور ذر خرید سو کال علم کے نالج رکھنے والے دعوے دار اس دمانے کے عالم یہ ماحول بنانے میں انہی کا ہاتھ ہوتا پیسہ لے کے تو یہ کیا تو اس وقت امام حسین کھڑے ہو گئے امام حسین تو ایک بات جان لو کہ اگر تمہارے اببہ کی طبیعت خراب ہو جائے یا کسی اپنے کی جان بچانے کیلئے بلڈ چاہیے تو کیا کرتے ہیں ڈائریک بلڈ نہیں چاہا دیتے بلڈ چیک کیا جاتا ہے کہ دونوں بلڈ کا گروپ ایک ہونا چاہیے ہے نا لیکن اگر الگ الگ گروپ چاہ جائے تو وہی خون زندگی کے وجہے موت بن جاتا ہے تو بلڈ گروپ کا ملنا ضروری ہے ٹھیک ہے تب ہی زندگی ملے گی تو برادرہ نے ملتِ اسلامیاں شجرِ اسلام کو پھر سے زندگی دینِ محمدی کو زندہ کرنے کے لیے حسین ہی کے خون کی ضرورت تھی کیونکہ دونوں کا بلڈ گروپ ایک ہے دونوں کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے تو جب اس دینِ محمدی کو زخمی کیا یزیدیت نے اور اتنا زخمی کر گیا کہ کمزور ہونے لگا تو اسے مضبوط کرنے کے لیے اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اسی بلڈ کی ضرورت تھی جس کا بلڈ گروپ سیم ہو تو دینِ محمدی کا کروہ اور امامِ حسین کا گروپ ایک ہی تھا اسی لیے حسین کی ہی ضرورت تھی حسین کے گھر کی ہی ضرورت تھی اہلِ بیدِ اتحار ہی ضرورت تھی تو برادرانِ ملتِ سلامیاں پروپیگنڈوں سے بچو خیر مشروط محبت انکنڈیشنل لاب جم کے چاہو بسے چاہنے میں یہ غلطی مت کرنا ذات کو بھی چاہو اور ذات کی بھی مانو صرف ذات کو مانو گے تا دھورے ہو کمپلیٹ مانو جب کہیں گربر کرتا تو گروپ بن جاتا ذات کی مانتے ہیں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں گروپ بن گئے ذات کو ماننے والے ایک گروپ بن گئے کیونکہ وہ ذات کی نہیں مانتے پر ہم چونکہ جماعت ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم ذات کو بھی مانتے ہیں اور ذات کی بھی مانتے ہیں اسی لئے ہم حق پر ہیں اور اسی لئے ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کمپلیٹ ذات کے ساتھ ہوگا کیونکہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کی بھی مانتے ہیں تو برادرانِ ملتِ سلامیاں بہت ہی خطرناک دور ہے ایمان بچانا ہے اسی انداز میں دیکھنا ذات کو بھی نبی کو بھی مانو نبی کی بھی مانو علی کو بھی مانو علی کی بھی مانو ٹھیک ہے اپنے پیر کو بھی مانو اپنے پیر کی بھی مانو ٹھیک ہے نا ابھی ایک صاحب بہت سوال کرتے ہیں ابھی کل بنارہ سمیتہ ایک صاحب نے سوال کیا میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا کہ صاحب ابھی کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ ہر ہر جہت سے ہر ہر اعتبار سے صدیق اکبر افضل ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو یہ تخصیص کی گئی ہے کہ ترتیب خلافت کے مطابق حضرتِ صدیق اکبر پہلے ہیں اور حضرتِ مولا علی چوتھے پہ ہیں تو میں نے کہا کیا پریشانی ہے بھائی یہی تو ہے اہلِ سنت کا عقیدہ خلیفہِ اول صدیق اکبر خلیفہِ دوم حضرتِ عمر فاروق خلیفہِ سوہم حضرت عثمانِ غنی اور خلیفہِ چہارم مولا علی پریشانی کے بھائی یہ تو آذر میں شمس ہے سبھی لوگ ماننے دکت کیا یعنی حضرت دکت یہ ہے کہ خلافتِ باطنی اور خلافتِ ظاہری کے اوپر ایک سوال آیا ہے یہ ولایت میں مولا علی کا نمبر پہلا ہے تو میں نے کہا بھائی مرید ہو یا نہیں مرید ہو یا نہیں کہ ان حاضرت مرید ہوں تو اپنا شجرہ پڑھے ہو کہا میں نے کس کے مرید ہو کہا تاج الشریعہ کے میں نے کہا جاؤ شجرہ پڑھ لو شجرہ پڑھو بتھاؤ کہاں تک کہ ان مولا علی تک ان نے کہا پھر کہ ان نبی اب سمجھ میں آیا نہیں آیا سمجھ میں آیا نہیں آیا دنیا میں جتنے شجرے ہیں سب پڑھ لیں تو پیر سے شروع ہوتا ہے مولا علی تک پہنچا ہے مولا علی سے نبی تک تو ولایت میں اگر یہ کہے رہے ہیں لوگ تو آپ کو پریشانی گیا ہے یہ تو شجرے میں ہیں اور ہم سب پڑھتے ہیں اب آدھائی کہ بہت زیادہ کوئی علی علی کرے یا حسین حسین کرے تو میں نے کہا نا ذات کو بھی ماننا اور ذات کی بھی ماننا ہے ٹھیک ہے تو محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی برائی کرو یہ بدماشی ہے آپ کی یعنی جو بدماش ہیں وہ یہ حل کریں گے محبت تو محبت یار محبت کرو ذکر کرو ٹھیک ہے تو اب دیکھو آلہ حضرت فازلِ برائیلوی نے جس چیز کی وسیعت کی وہ کیا ہے سارے ایمام جو مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں لگاتے وہ بھی دونوں اتفاق کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد یہی پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بولیے جو دعا مناجات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پڑھئے اب اب بھی امام ہے نا یاد ہے آپ کو پڑھئے سنائیے ان کو کہیں گے جو حضرت نے اپنی طرف سے سنا دیا زور سے بولو اہم بات بتا رہا زور سے بولو یا الہی رحم فرمہ یا الہی رحم فرمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ یاد ہے نہیں تو ان کو یاد ہی مشکل ہے مشکل کسا کے واسطے یا الہی رحم فرمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے نبی آگئے اب آگے پڑھو مشکلِ حلکر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رش شہیدِ کربلہ کے واسطے علی آگئے اس کے بعد امام حسین آگئے پھر آگے پڑھو سیدِ سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق باقر علم حدہ کے واسطے اب کون آگئے امام سجاد کسے کہتے ہیں امام زینو العبدین اور امام زینو العبدین کے بیٹے امام باقر امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر سادی امام جعفر سادی کے بیٹے حضرت امام موسیٰ قازم امام موسیٰ قازم کے بیٹے حضرت امام علی رضا امام علی رضا امام علی تقی امام علی نقی امام حسن اسکری اور امام مہدیت حالہ حضرت فاضل نے برئیلوی بصیت کیا کر کے گئے اپنے تمام چاہنے والوں کو بعد نماز یہ ذکر کرو اب بتاؤ اہلِ بیعت کا ذکر کرنا اگر رفض ہے تو کیا آلہ حضرت نے رفض کرنے کی بات کی یار بینا سمجھے وہی کہتا ہوں نا کو بھی مانو اور کی بھی مانو تو آلہ حضرت کو بھی مانو اور آلہ حضرت کی بھی مانو مغدوم سمنہ کو بھی مانو مغدوم سمنہ کی بھی مانو غریب نماز کو بھی مانو غریب نماز کی بھی مانو شیخِ عظم کو بھی مانو شیخِ عظم کی بھی مانو کو اور کی دونوں کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے اپنی عقل نہ لگاؤ فتنے عبازوں کے فتنوں میں مت پھسو سمجھ گئے آگئی بات سمجھ میں تو کیا کرنا ہے علی کو بھی مانو علی کی بھی مانو غوث پاک کو بھی مانو غوث پاک کی بھی مانو ٹھیک ہے غریب نماز کو بھی مانو غریب نماز کی بھی مانو تو غریب نماز کیا فرما رہے ہیں نفرت کسی سے نہیں محبت سب کے لئے تو غریب نماز کو بھی مانو حاضری دو عدب سے جاؤ اور ان کی بھی مانو تو کیا کہہ رہے ہیں نفرت کسی سے نہیں محبت سب کے لئے تو بھائیوں سے جھگڑا کرنا بند کرو یہی سے شروع کرو پریکٹس اپنی بہن سے جھگڑا کرنا بند کرو کسی سے کیا بات ہے پہلے گھری سے شروع کرو نا پریکٹس تو یہی سے ہونی ہے گھر سے شروع کرو اببہ سے کوئی جھگڑا نہیں امہ سے کوئی جھگڑا نہیں بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں بھائی سے کوئی جھگڑا نہیں اور جب گھر میں جھگڑا ختم ہو جائے تو پھر باہر نکلو پلوسی سے کوئی جھگڑا نہیں پھر ہر مسلمان سے کوئی جھگڑا نہیں اور آگے بڑھو تو اپنے ہمسایہ سے جھگڑا نہیں سمجھے چاہے وہ بھیریندر ہو چاہے امریندر ہو کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا نہیں نفرت کسی سے نہیں محبت سب کے لئے محبت ہوگی تب ہی اس کے ہدایت کی دعا بھی کروگے اب جب تک محبت نہیں نفرت ہوگی تو ہدایت کی دعا کب کروگے اور جب میں جانتا ہوں کہ کوئی جہنم کے قریب ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے بولو اگر محبت ہوگی تو دعا کروگا کہ اللہ بچا لے اسے جہنم کی آگ سے تو کیا کروں گا دعا اللہ ہدایت دے دے یہ کب کروں گا دعا جب نفرت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو غریب نواز کو بھی مانو غریب نواز کی بھی مانو سمجھ گئے اور اسی پیغام کو اسی انداز میں قطب الدین بختیار کاکی نے مانا غریب نواز کو بھی مانا غریب نواز کی بھی مانا اس پیغام پا آگے بڑھایا قطب الدین بختیار کاکی کو بھی مانا حضرت بابا فرید گنج شکر نے قطب الدین بختیار کاکی کو بھی مانا ان کی بھی مانا یہی سلسلہ نظام الدین اولیاء نظام الدین اولیاء سے سراج اخیہ آئین اہین سراج اخیہ آئین اہین سے مقدوم سمنہ سے حضرت عبدالزاق نورلین و سلسلہ بسلسلہ اشرف السوفیہ حضرت اللہ محمد سید شاہ اشرف حسین علی مطرزوان ان سے شبیع قوس عظم سید شاہ علی حسین علی حضرت اشرفی ان سے مقدوم المشایق حضرت اللہ محمد سید شاہ محمد مقتار اشرف اشرف الجلانی ان سے حضور شیخ عظم حضرت اللہ محمد سید شاہ محمد ازار اشرف اشرف الجلانی اور ان سے اس حقیر کو اور آپ کو ملا یہی پیغام نفرت کسی سے نہیں محبت سب کے لئے پر دوست نہ آپ نے دیکھنے میں انٹرس لیا نہ آپ نے سننے میں انٹرس لیا اسی لئے معاملہ رہ گیا تو علم حاصل کرنے کا بہت بڑا سورس ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کسی مسلمان کو جاہل نہیں کہہ سکتے انپڑ کہہ سکتے ہیں پر جاہل نہیں جاہل تو دنیا کے بہت سے پڑھے لکھے ہیں بہت سے پڑھے لکھے جاہل ہیں لیکن مسلمان کو جاہل نہیں کہہ سکتے انپڑ کہہ سکتے کیوں کہ جو لا الہ الا اللہ کی معرفت جس کے پاس ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے جسے پاس محمد رسول اللہ کی معرفت حاصل ہو جسے وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے جاہل تو وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی معرفت نہیں رکھتے وہ جاہل ہیں تو پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں پر جاہل ہیں اور ایک مسلمان انپڑھ ہو سکتا ہے پر جاہل نہیں پر جاہل نہیں تو برادران ملتِ سلامیہ کبزوری محسوس مت کرو بس سنجیدہ ہو جاؤ بس سنجیدہ ہو جاؤ یہ جو لوگ کہتے ہیں میں پڑھا لکھاؤں چلاتے رہو تم کبھی سکول گئے ہو نہیں گیا ہوں تم کبھی کالج گئے ہو نہیں گیا ہوں تو تو پھر انپڑھ ہو جاہل ہو میں جاہل نہیں ہوں کہ کیوں کیونکہ میں نے علم حاصل کیا ہے اپنے شیخ کو دیکھ کر اپنے شیخ کو سن کر آجا بیٹھ جا بتاتا ہوں دھونس مت جمع تو برادران ملتِ اسلامیہ جن کی عمر نکل گئی اسکول نہیں جا سکتے تو بہانہ مت بتاؤ کہ حضرت اب اسکول کیسے جائیں تو طریقہ بتا دیا ہے علم حاصل کرو دیکھ کر اور سن کر جب شیخ ملے علماء ملے تو ان کو دیکھو بھی غور سے انہیں سنو بھی غور سے ٹھیک ہے اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجو تحلیم دلاؤ کیونکہ وہی قوم ترقی آفتہ ہوتی ہے جس قوم کا ایک ایک فرد ترقی آفتہ ہو جاتا ہے تو آپ کے پیر و مرشد حضور شیخ آزم سبھی ایک پرنیا کا علاقہ جو ٹوٹ کر چار زلے بن گئے دیر سو سے زائد اشرفیہ ازاد الگلوم انہوں نے وہاں قائم دیا ابھی دیر سو تک میں پہنچا ہوں لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہے ان چار دس سلوں میں کشنگن حراریا اور پرنیا وہ کیا نام ایک اور ہے وہاں مشہور ہے بھئی کٹی ہاں یہ پہلے پرنیا تھا اس کے بعد آئیے بھاگلپور بھاگلپور سے لے کر صاحب گانی اور جہاں کے مولانا عزاوالحقے کہنا راج محل تک بھاگلپور آگیا یہ پورا علاقہ پرداباد جامع نیمیہ کے محتبیم رہے اور جامع اشرف جیسا ادارہ قائم کیا مختار اشرف لائبریری قائم کیا اور دنیا سے جاتے جاتے ایک عرضو رکھے گئے کہ مجھے اظہارو قرآن قائم کرنا ہے ایک ایسا ادارہ جہاں پر بچے جو فارغ ہوں انہیں سند دی جائے محدث کی انہیں سند دی جائے مفسر کی لیکن طبیعت نے ساتھ نہیں دیا جسم نے ساتھ نہیں دیا لیکن آخر وقت تک وہ اسی کی خواہش رکھتے رہے اور فرمایا ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ میں تم لوگوں کے لئے ایک روپیہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کہ وراست میں آپ کو یہ ملے میں اپنا جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں سب اظہارو قرآن کو دے کے جاؤں گا تاکہ یہ مدرسہ قائم ہو یہ ہیں ہمارے شائع یہ ہیں جب ہاں سپچل میں تھے شدید تکلیف پیچ کے اندر کیونکہ پورا ٹیومر وہ برست کر گیا تھا تو جب میں وہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا آہ بیٹا بہت جھلن ہو رہی ہے میں نے تم لوگوں کو جو کچھ سکھایا تھا کیا تم بھول گئے ہو میں کہاں ہر کس نہیں بھولا تو نہیں کہاں پھر کیوں نہیں پڑھتے اور دم کرتے ہو تو میں نے ہاتھ کو پیٹ رکھا اور پڑھتا گیا میں دم کرتا گیا دم کرتا گیا جو کچھ بھی سکھایا تھا والد محترم نے کرتا گیا میں نے پوچھا وہ کچھ آرام ہیں کہاں کچھ بہتر ہے پڑھتے رہو پڑھتا رہا پڑھتا رہا لیکن بیچینی کا عالم ضرور تھا تکلیف تھی لیکن کچھ سکون ملا ایک طرف یہ تو بنگلہ دیش کے اندر چیٹ کگاؤں گاں گاں اور دھاکہ میں دس منزلہ بلڈنگ اظہار علوم مدرسہ اشرفیہ اظہار علوم اور مسجد مختار اشرف مسجد تین مالہ گراؤن پلس تری اور گراؤن پلس دس یعنی دس مالے گئے اظہار علوم قرآن مدرسہ تو اس کے دو دیکھ بھال کرنے والے صوفی مزان الرحمن صاحب نے ان کو پتا لگا کہ شیخ عظم بیمار ہے تو دیکھنے آگئے میں وہاں اسے پڑھ کر بیٹھ کے دم کر رہا تھا جیسے ہی وہ اندر آتے ہیں آئیے صوفی صاحب آئیے اور مجھ سے کہا ٹیک لگا دو میں نے ٹیک لگا دیا ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے مدرسہ کیسا چل رہا ہے وہاں کے انتظام میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے تعلیمی معاملات اچھے چل رہا ہے اب میں سب ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تم اس سے کہہ رہے تھے جلن ہو رہی ہے اب چہرے پہ شکن تک نہیں اور خوب آرام سے بات کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں خوبی مزار رحمان بھی پریشان ہے کہ حضرت اتنی تکلیف میں اس عالم میں آدمی اپنی تکلیف بتاتا ہے انہیں مدرسے کی فکر ہے تو یہ مدرسے کی فکر نہیں ہے ظاہر اگر آپ دیکھیں مدرسہ پوچھ رہے ہیں تو مدرسے کی فکر نہیں ہے فکر اس بات کی ہے کہ ان کے آقا کا مشن پوری دنیا میں پہنچے آقا کا مشن پوری دنیا میں پہنچے تو اس مشن کو پہنچانے کی ایک فیکٹری ہوتی ہے مدرسے اسکول تو اس کی ان کو فکر ہے تو برادران ملت اسلامیہ آپ بھی اسی انداز میں جب تمہارا شیخ اس حد تک تمہاری فکر کر رہا ہے تو کیا تم اتنی بھی فکر نہیں کرو گے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے پر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے بھولو بولو کوئی بچہ رہ نہ جائے اور اگر کسی کے ماں باپ کے پاس فیس بھرنے کے لیے یا مدرسے میں بھیجنے کے لیے پیسہ نہیں ہے چاہے سکول بھیجو چاہے مدرسہ بھیجو پڑھنے بھیجو تو میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جنہیں اللہ نے نمازہ ہے اگر وہ اپنے دو بچوں کو پھا رہے ہیں تو کسی ایک محلے کے غریب بچوں کو بھی پھا دو غریب نہیں ہوگے انشاءاللہ اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے گا اسے مدرسے بیت دو اس کا خرچہ اٹھالو اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے گا غریب نہیں ہوگے یہ اپنی ذات کے احسان کرو گے اس بندے پہ نہیں کیونکہ وہ قوم ترقی آفتہ وہی کہلاتی ہے جس قوم کا ایک ایک فرد تعلیم آفتہ ہو جائے آج میری زندگی کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ ہر جہاں تعلیمی مرکز بناو ابھی کچھوشہ شریف میں شیخ آزم کا جو عدورہ خواب تھا اظہار القرآن کا تو انشاءاللہ اس کی بلڈنگ تیار ہو گئی ہے مسجد ہے اور مسجد کے بغل میں پورے ہال نکال دیئے ہیں تو مسجد مولانا احمد اشرف علی رحمت الرزوان اپنے پردادہ کے نام سے اور اظہار القرآن اس کے سعید میں رکھ دیا ہے انشاءاللہ اگلے سال تک شروع ہو جائے گا اور اس کا بڑا جامعہ اظہار القرآن وہ سنبھل میں یوپی کے اندر وہاں قائم کروں گا جس کے لئے چودہ بگہا زمین میں نے لے لیا ہے اس کا پورا لی آؤٹ بن چکا ہے اور انشاءاللہ تبارک طلعہ وہ پروجیکٹ پندرہ کروڑ کا ہے اور جلد ہی وہ انشاءاللہ زمین سے اٹھ کر اوپر آئے گا اور ایک دن اس میں بچوں کا ایڈمیشن ہوگا اس میں تمہارے بچے پڑھیں گے اب یہ نہ سوچنا کہ حضرت ہم سری پور سے وہاں بھیجیں گے تو وہاں جو بچے پڑھیں گے وہ بھی تو تمہارے بھائی کے ہی بچے ہیں بولو بھائی کے ہوں گے نا تو بھائی کے بچے اپنی بچے ہیں نا اس لئے میں نے کہا تمہارے بچے وہاں پڑھیں گے وزتہ ہے کل کوئی خرافاتی ہے کہے تمہارا بچہ وہاں کا پڑھے گا حضرت بکھائے رہے تھے تو جواب یہی دے دینا میرے بھائی کے بچے پڑھیں گے نا تو میرے ہی بچے پڑھیں گے یہ فیلنگ ہمارے اندر آنی چاہیے ایک چیز کے لئے معافی چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ آج آپ کو نعرہ لگانے کا موقع نہیں ملا اب ترس جاؤ گے نعرہ لگانے کے لئے بھی کبھی تم کو میں مورغہ نہیں دوں گا نعرہ کیا اور میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ اب یہ موقع یہاں سے بھی مت دو جیسے یہاں سے بھی ماحول بنایا جائے نعرے کا تو کھڑے ہو کے کہنا نعرہ لگانے نہیں آئے ہیں آپ سے کچھ لینے آئے ہیں اگر دینے کے لئے کچھ ہے تو دیجئے ورنہ بیٹھ جائیے جس کے پاس دینے کے لئے ہوگا ہم اس سے لے لیں گے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ انٹرٹینمنٹ کا اسٹیج نہیں اور نہ ہی آپ بھی منورنجن کرنے آئے ہیں جب گھر سے نکلنا اس طرح کے جلاس میں تو ایک ہی نیت لے کے نکلنا کہ آج میری قوم میری ملت کے علماء اور مشایخ یقجہ ہو رہے ہیں آج ہم ان سے کچھ لینے جا رہے ہیں تو اپنے گھر سے نکلنا تو اس نیت کے ساتھ تاکہ دیکھ کر میں علم حاصل ہو جائے تاکہ سن کر علم حاصل ہو جائے کیونکہ جیسی نیت وہ اسی برکر یہ تو سنے ہی ہیں نا تم نے تو اس نیت کے ساتھ آنا اور میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام شورا اور مقررین خطبہ سے یہ کہوں گا علماء سے کہ جب آپ اپنے گھروں سے نکلیں تو اس نیت کے ساتھ نکلیں کہ میری قوم میری ملت آج میرے سامنے ہوگی آج میں انہیں کچھ دینے جا رہا ہوں تو دینے کے نیت رکھئے انشاءاللہ یہ لیندین پھر بڑا شاندار ہوگا اور ایک بدلاؤ نظر آئے گا پھر اس میں غور و فکر بھی ہوگا اور اس میں آگے بڑھنے کی چاہت بھی ہوگی اور صحیح ڈائریکشن ہوگا کیونکہ جب تک دشاں صحیح نہیں ہوتی دشاں نہیں بدلتی دشاں بدل جائے تو دشاں بدل جاتی ہے تو اس امید کے ساتھ آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ نے میرے اس پیغام کو غور سے سنا اور اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ لآلہمین